22 مئی 2020 کو کراچی میں پی آئی اے کا تیارہ کراچی ائرپورٹ کے قریب موڈل کالنیو میں رہائشی امارتوں پر گر کر تباہ ہو گیا تھا بڑا علمناک سانحہ تھا جس میں 97 افراد جا بھاق ہو گئے تھے حادثے کے ایک ماہ بعد ابتدائی رپورٹ سامنے آئی تھی جس کے مطابق پائلٹ اور معاون پائلٹ دونوں کی توجہ لینڈنگ کے بجائے کرونا وائرس کے موضوع پر تھی وفاقی وزیر برائے ہوا بازی نے بتایا تھا کہ جہاز میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا اور نہ ہی پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو ایسی کوئی بات بتائی غلام سرور خان نے بتایا کہ حالکہ ایٹی سی نے پائلٹ کو پیغام دیا کہ جہاز کی بلندی کم ہوتی جا رہی ہے لیکن انہوں نے معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا اور کہا کہ وہ سمحال لیں گے حادثے کے بعد ناظرین زمین پر 21 گھر تباہ ہوئے 45 ملین سے زیادہ کا نقصان ہوا اسی حادثے کے بعد وفاقی وزیر کے پائلٹس کی ڈگری مشکوک ہونے کے بیان کے بعد دنیا بھر میں پائلٹس کی صلاحیت اوپر پاکستانی پائلٹس کی صلاحیت اوپر بڑے سوالیا نشانات لگے اس حادثے میں ایک پہلو تو یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا لیکن ایک سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آئی لیکن دوسرا رخ وہ یہ ہے کہ اس میں جاباق ہونے والوں میں سے بہت سے ایسے افراد بھی تھے جو اپنے گھروں کے واحد کفیل تھے ان کی فیملیز کو ابھی تک انشورنس کی رقم نہیں ملی ہے ایسی ایک فیملی میرے ساتھ موجود ہے اس وقت سٹوڈیو میں نیلم کی فیملی ہے جو اس حادثے میں جاباق ہوئی ان کی والدہ علماس اور ان کی چھوٹی بہن اس وقت میرے ساتھ موجود ہے میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ دونوں یہاں سٹوڈیو تشریف لے کر آئے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ پورا سال یقیناً یہ بڑا کرپناک کرپناک اور بڑا تکلیف دے سانحہ اور سال گزرا ہوگا آپ کے لئے آپ کا پیارا چلا گیا ہے ابھی تک کیا اس معاملے پر کوئی فردر بات ہی نہیں ہو سکی یہ آگے یا پھر آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو لارے لپے دیے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر یا ہر مہینے نہیں اس میں تو یہ ہو رہا ہے کہ دو مہینے کے بعد جو ہے میں نے عرشد ملک صاحب کو ایک لیٹر لکھا وہ میں نے ہر جگہ کوئی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پہ یہ لیٹر میں نے بھیجانا ہو تین مہینے کے بعد عرشد ملک صاحب نے جو ہے وہ مجھے میٹنگ کے لئے بلایا اور اٹھارہ منٹ انہوں نے بولا اور دو منٹ مجھے بولنے دیا انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو میں آپ کو اگنور کر رہا تھا میں نے کہا کیوں سر میرے پاس آپ کے سوالوں کے جواب نہیں تھے جب کمپنی کے سی او کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں یہ مجھے بتا دے انشورنس کی رقم کے معاملے میں نومبر میں انہوں نے ایک میٹنگ کی افیکٹیس فیملیز کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے آر ڈی اے ایک ڈاکومنٹ ہے وہ جو آرنس کی اماؤنٹ ملنی ہے وہ اماؤنٹ وہ جب ریلیز کریں گے جب وہ آر ڈی اے ڈاکومنٹ آپ سائن کریں گے جو کہ ریلیز ڈسچارج ایگریمنٹ ہے وہ لیکن اس وہ سائن کرنے کے بعد جو آپ کے سارے حقوق ہے یعنی پاکستان کی جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو ہم کلیم نہیں کر سکتے حکمی ریپورٹ آنے کے بعد ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ کس کی گلتی تھی اس کو ہم کلیم کرے کون گلٹی تھا اس کو ہم کلیم کرے وہ ہم نہیں کر سکتے پاکستانی کسی ادارے کو ہم کلیم نہیں کر سکتے وہ چاہتے کہ ہم یہ کر دے ہم نے ان سے بڑی ریکویسٹ کی گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی دو پہلی بار تو وہ لوگ پریپیرڈ ہو کے ہی نہیں آئے دوسری بار جب آئے تو ارشد ملک صاحب آئے وہ ڈاکومنٹ لے کے آئے اس میں ڈی اے میں سیویل ایویشن ای ٹی سی اور سارے لاؤ منسٹری کے لوگ سارے آئے تو اس میں بھی یہ ہوا کہ لاؤ منسٹری کی طرف سے جو ریپریزنٹیو تھے انہوں نے کہا کہ دو ہزار بارہ کا جو ایکٹ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو ففٹی لیگز ہیں وہ فوری طور پر اللہ نہ کر ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ فوری طور پر جو یہ ففٹی لیگز ریلیز کرتے ہیں جو کہ ابھی تک انہوں نے وہ بھی نہیں کیا ہے اور اس ایکٹ کو جو ہے دو ہزار پندرہ میں ریویو ہونا تھا اس کے بعد دو ہزار بیس میں ہونا تھا وہ نہیں ہوا یہ حکومت کی ناہیلی پریشر آپ لوگوں پہ یہ ڈالا جا رہا ہے کہ اس آپ ڈاکیمنٹ پہ سائن کریں جس کے ذریعے پھر آپ کسی کو کلیم ہی نہ کر سکیں میں یقیناً آپ نیلم کو تو اب ظاہر سی بات ہے آپ کی بیٹی کیسے آپ اس کو بھول سکتی ہیں وہ وقت کیونکہ ایک سال ہونے والا ہے نیلم کی آخری بات آپ سے کیا ہوئی تھی آخری بار آپ سے کوئی میسج پہ بات ہوئی ہو فون کال پہ بات ہوئی ہو کیا بات ہوئی تھی میری فون کال پہ بات ہوئی تھی جب وہ صبح گیارہ بجے ائرپورٹ کے لیے نکل رہی تھی کہ میں نکل رہی ہوں پھر جب وہ بیٹ گئی تھی پلین میں تب انہوں نے مجھے کال گی کہ میں بیٹ گئی ہوں بس اتنی میری بات ہوئی بہن کے ساتھ ویڈیو کال پہ ان کی بات ہوئی انہوں نے کپڑے وغیرہ دیسائیڈ کے یہ ساری چیزیں ہوئی یہ بدترین سانحہ یقیناً جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں ان کے ذہنوں سے نہیں نکلتا آپ کا تو اپنا گھر کا پیارہ آپ کی اپنی بیٹی تھی ساری جو لاشے تھیں وہ سوختہ حالت میں تھی پہچانی نہیں جا رہی تھی آپ میں سے آپ لوگوں نے کیسے پہچانا ہے آپ کو کیسے پہچانی علم ہے آٹھ پہ دن دی اینے کے تھو جو ہے امی کے وہ ہم نے باڈی فائنڈ آؤٹ کی آٹھ دن تک ہم لوگ گھومتے رہے میں نے ہر مورکیج میں جا کے دیکھا اے دی چیپا جا کر ہر باڈیز میں نے ایڈنٹیفائی کی لیکن وہ باڈی اس کنڈیشن میں تھی کہ وہ شناخت کے قابل نہیں تھی کیونکہ اے دی میں تو بہت ہی برا حال تھا چیپا میں پھر باڈیز ایسی تھی کہ ساف سو تھری رکھی نہیں تھی آٹھ پہ دن تو ہمیں دی اینے کے تھو میلی لیکن جب ہم نے باڈی دیکھی میری بہن کی تو وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی لیکن کچھ پارٹس ایسے تھے کہ ان کے ایک لیک سلامت تھا تو اس سے ہم نے ایڈنٹیفائی کہ کہ ہاں تھوڑا سا کپڑا موجود ہے تو ہاں یہ میری بہن ہے باقی تو وہ باڈی ایڈنٹیفائی کے قابل ہی نہیں تھی ابھی آپ کی والدہ بتا رہی ہے کہ وہ جب کہیں جاتی تھی آتی تھی تو آپ سے ویڈیو کال کے ذریعے بات ہو رہی ہے کپڑے سیلیکشن ہو رہے ہیں تو اب بہت بڑا خلا آ گیا ہوگا بہن کی کمی کا اب میں اور پہلے میں کیا فرق آ گیا ہے یہ تو ساری ہر موقع پر ہر لمحے پر آپ اپنی بہن کو مس کرتی ہوں کیونکہ اسی نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا جب وہ دس سال کی تھی تب میں باؤن ہوئی تھی تو اسی نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا اور اب وہ نہیں ہے اور اب ایک سال ہو گیا ہے تو سر سے چھت چھن گئی ہے ایسا لگتا ہے کیونکہ بہت بڑا حادثہ ہے اور اب ہم دو گھر میں سے فیملی میمبرز بچ گئے ہیں آپ کے گھر کا واحد کفیل تھی وہ واحد چلانے والی تھی تو اب پورا سال ہو گیا ہے کس طرح سے آپ کے گھر کے اخراجات وغیرہ چلتے ہیں آپ پڑھتی ہیں کچھ کرتی ہیں کیا کرتی ہیں میں پڑھ رہی ہوں میں ایسی سیے کر رہی ہوں میں جاپ کر رہی ہوں باقی یہ کہ ہم نے لونز بغیرہ لینی ہے تو اس سے ابھی تک چل رہا ہے انہوں نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا ہے رڈی اے سائن کرنے کے لیے کہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جن کے پاس گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں گھر کا کرایا دینے کے لیے پیسے نہیں بچھلی کے بلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہے اور وہ ہم سے بزید ہے کہ آپ رڈی اے سائن کریں کیا کیا جا سکتا ہے چار فیملیز ویڈاوٹ رڈی اے سائن کیے بغیر پیسے لے بھی چکی ہے کوٹ نے جو ہے جج نے یہ لور نکال لیا ہے کہ آپ آڈیا سائن کیے بغیر پیسے لے سکتے ہیں لیکن پی آئی اے اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کوٹ جائیں بے شک کوٹ جائیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کوٹ جا کے پیسے نکلوا لیں لیکن ہم ایسے تو آپ کو لیں دیں گے یعنی کہ آپ کو یہ کہا جا رہے ہیں کہ آپ کو کوٹ جانا چاہیے اس سے پہلے آپ کو کچھ نہیں مل سکتا آپ کو دکک کھانے پڑیں گے عمران خان صاحب سے وزیراعظم صاحب سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ وہ فیملیز ہیں جو آلیڈی اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں ان کا وہ صدمہ اور وہ تکلیف ہی کم کے ساتھ مزید جو ادارے ہیں وہ انہیں تکلیف دیں پریشان کریں تو خان صاحب پلیز ان کے لئے کچھ کیجئے کہ ایک سال ہو گیا ہے دربدر پھر رہے ہیں فیملی والے